موسیقی کی بیماریاں ہیں جن کو بچانے کے لیے ہمارے بچوں کو یہ ٹی کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان میں کوئی دوا ہوتی ہے جو انہوں بیماریوں سے بچاتی ہے کیونکہ عام لوگ ہمارے دیش کے اسی پرتیشت لوگ اسی سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ویکسین میں ہوتا کیا ہے تو ویکسین جس بیماری کے لیے دیا جاتا ہے اسی بیماری کا کٹانو میکٹیریہ یا وائرس اس ویکسین میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتا ہے لیکن وہ کمزور سٹی میں ہوتا ہے کئی بار وہ مرہ ہوا ہوتا ہے ڈیڈ وائرس ہوتا ہے کئی بار اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے اس کے پروٹین کا حصہ ہوتا ہے الگ الگ طریقے کے ویکسین ہوتے ہیں تو لاجک کیا ہے لاجک یہ ہے کہ جب ہم انجیکشن کے ذریعے یا موں کے دورہ کوئی وائرس کا کمزور ورجن یا وائرس کو بے ہوش کر کے یا اس کو مردہ حالت میں یا کسی بیکٹیریہ کا کمزور روپ میں اس کو ہیومن باڈی میں بھیجیں گے تو باڈی ہماری باڈی کا جو نیچرل سسٹم ہے قدرت میں جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دشمن بیکٹیریہ یا وائرس آتا ہے ہمارے شریف میں تو ہماری باڈی اس سے لڑنے کے لیے انٹی باڈی بناتے ہیں کچھ ٹولز بناتی ہے کوئی ہتھیار بناتی ہے ہماری باڈی کے پاس وہ ہتھیار رہتے ہیں جب وہ ہمارا شریف انٹی باڈی بناتا ہے تو وہ انٹی باڈی اس وائرس سے لڑتے ہیں اور اس وائرس کو مار کے بھگا دیتے ہیں تو اس لوجک سے کہ جب ہم کمزور ورجن کوئی بے ہوش وائرس یا کمزور وائرس ہیومن باڈی کے اندر بھیجیں گے تو باڈی اس سے لڑنے کے لیے ٹول بنائے گی باڈی اس سے لڑنے کے لیے انٹی باڈی بنائے گی اور جب کبھی جیون میں وہ وائرس ایکچول پوزیشن میں زندہ حالت میں طاقتور حالت میں اوریجنل ستی میں جب وہ باڈی میں آئے گا تب تک ہماری باڈی سیکھ چکی ہوگی کہ اس طرح کے وائرس سے کیسے لڑنا ہے تو وہ وائرس جیسے ہی ہمارے اندر آئے گا تو ہماری باڈی کے پاس وہ بنا ہوا ایک فارمولا پڑا ہوگا وہ دوا کا فارمولا کہ ایسا وائرس پہلے بھی آیا تھا اس کو اس طریقے سے ہم نے مارا تھا یہ والے انٹی باڈی تب بنائے تھے تو جب اوریجنل حالت میں وائرس آتا ہے تو وہی انٹی باڈی ہمارا شریر بناتا ہے اور اس وائرس کو مار لیتا ہے بھگا لیتا ہے یہ لاجک ہے ویکسین کے پیچھے لیکن اس میں اگر ہم ہمارے شریر کو سمجھیں اگر ہم نیچر کو سمجھیں اگر ہم ہیومن باڈی کو اچھے سے سمجھیں تو ہمارا شریر کہ اول اسی بیکٹیریا یا وائرس کے لیے انٹی باڈی بناتا ہے جس سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ویکسین لینے سے اس بیماری کے انٹی باڈی ہماری باڈی بنا لے گی تو وہ پوری طرح سے 100% صحیح بات نہیں ہے اگر ہماری باڈی کو ہم کسی وائرس کو کسی ویکسین کے دورہ اس کے کمزور ورزن کو بھیجتے ہیں باڈی میں اگر باڈی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس سے مجھے خطرہ نہیں ہے تو باڈی اس کے لیے انٹی باڈی نہیں بنائے گی باڈی اس کے لیے ٹولز نہیں بنائے گی باڈی اپنی اندرجی کو ویسٹ نہیں کرے گی اپنی انٹیلیجنس کو مطلب وہی لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں جو نیچر کو مورک سمجھتے ہیں وہی لوگ یہ سوچ سکتے ہیں جو ہماری باڈی کو مورک سمجھتے ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ نیچر نے یہ جو ایک یونیک سسٹم بڑایا ہے یہ مورکھانا سسٹم ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر کی ایک عدبت creation ہے یہ ہیمن باڈی ان لوگوں کو یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہماری باڈی اگر کسی بیکٹیریا بھلے ہم انجیکشن کے دورہ اندر ڈالے یا موں میں بوندوں کے روپ میں ڈالے اگر وہ وائرس یا بیکٹیریا سے ہماری باڈی خطرہ محسوس نہیں کرے گی تو وہ اس کے لیے انٹی باڈی نہیں بڑھائے گی تو جب اوریجنلی وائرس آئے گا تو اس ویکسین وہ پھیل ہو جائے گا اس ویکسین کا کوئی لاب ہمارے شریف کو نہیں ہوگا اس ویکسین کا لاب تب ہی ہوگا اگر ہماری باڈی اس کے خلاف انٹی باڈی بناتی ہے اس سے لڑنا سیکھ لیتی ہے تو ہی اس کا کچھ لاب ہو سکتا ہے لیکن ویکسین کو بنانے میں اس میں جو جو انگریڈینٹ ڈالے جاتے ہیں جو اور بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ ہمارے شریف کو کئی طریقے سے نقصان پہنچ جاتی ہیں جیسے کہ پہلے بھی کئی بار ڈسکس ہو چکا ہے نئے لوگوں کے بارے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پولیو کی بوندوں کے بارے میں جو پرچار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے گھر گھر میں جا کر بار 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 بچوں کو پولیو کی بوندیں پلائی اس وجہ سے پولیو ختم ہو گیا ہمارے دیش میں سے یہ جھوٹ ہے سفید جھوٹ ہے ان بوندوں کی وجہ سے ایک الگ طرح کا پیرلائیسس ہو رہا ہے بچوں کو جن کو ساجش بھرے طریقے سے پولیو کی کیٹاگری سے بہار نکال دیا گیا ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ پولیو کی وجہ سے نہیں ہے یہ الگ طرح کا پیرلائیسس ہے لیکن وہ پولیو کی بوندوں کی وجہ سے جو پچوں کو پیرلائیسس ہو رہا ہے وہ پولیو وائرس کی وجہ سے نہیں پولیو کی ویکسین کے ان بوندوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایک بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینی ہے کیونکہ جب ویکسین کا اتنا زیادہ پرچار ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ سوچ لیں گے ٹھیک ہے جی ویکسین آ گیا ہم بچوں کو بھی لگوا دیں اور خود بھی لگوا دیں تو یہ بات بہت کلیر ہے ابھی تو آپ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ویکسین کے سائیڈ فیکٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ مر بھی رہے ہیں اس ویکسین کی وجہ سے تو مت لگوا یہ ویکسین کوئی بھی ویکسین کسی بیکٹیریہ جوہر سے نہیں بچا سکتا ہے تو کون بچا سکتا ہے ویکسین کا آدھار بھی تو یہی ہے اگر آپ کی ایمیونٹی کمزور ہے اگر آپ کی باڈی کی انٹیلیجنس صحیح نہیں ہے تو ویکسین دینے کے بعد بھی وہ باڈی انٹی باڈی نہیں بنا پائے اس ویکسین کا کوئی لاب نہیں ہوگا اور اگر آپ کی ایمیونٹی مجبوط ہے اگر آپ کی ایمیونٹی اس قابل ہے کہ وہ وائرسیں لڑ سکتی ہے تو ویکسین کا ویسے کوئی لاب لیے تو ویکسین فضول ہے اگر آپ کی ایمیونٹی سٹرونگ ہے باڈی کسی بھی طرح کا وائرس آئے گا تو باڈی اس کے لیے انٹی باڈی خود ہی بنا لے گی اور اس کو مار کے بھضا دے گی تو کسی بھی ستھتی میں ویکسین سیف نہیں ہے آج کل کالر ٹیون پر لگا کر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈین ویکسین سیف ہے بھارتی ویکسین سیف ہے اسے لگوانے سے ڈرے نہیں جھوٹا پرچار ہے پورا کا پورا میڈیا بھگ چکا ہے پورا کا پورا میڈیا لوگوں کو میس گائیڈ کر رہا ہے تو بچہ کیسے جائے مدے میں آتے ہیں بچہ کیسے جائے ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کہ ہماری باڈی کی انٹیلیجنس صحیح رہے دو طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہے ایک وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے جو ہم باہر سے لیتے ہیں بدھی مطابق جو کتابیں پڑھ کے سماج میں سے سیکھ کے سکول میں کالج میں پڑھائی کر کے ہم ہمارے اندرے ایک انٹیلیجنس آتی ہے ایک انٹیلیجنس وہ ہوتی ہے جو ہماری باڈی کی انٹیلیجنس ہے جو ان بلٹ ہوتی ہے جو نیچر کی طرف سے ہمیں گفٹ کے روپ میں ملی ہوئی ہے ہماری باڈی کے باس انٹیلیجنس ہوسٹے ہیں کس بیماری کے ساتھ کیسے لڑنا ہے کس وائرس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے کس بیکٹیریا کے ساتھ کیسے باڈی کو سیف کیسے رکھنا ہے یہ پوری کی پوری انٹیلیجنس. اگر ہماری باڈی کی انٹیلیجنس صحیح ہے اور ہماری ایمیونٹی مجبوط ہے تو ہمیں کسی ویکسین کی ضرورتی ہے کوئی بیکٹیریہ یا وائرس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں چکتا ہے بیکٹیریہ یا وائرس ہیومن باڈی کی موت کی وجہ کبھی نہیں بنتا ہے کوئی بھی بیکٹیریہ یا وائرس ہماری موت کی وجہ نہیں بن سکتا ہے کن لوگوں کی موت ہوتی ہے جن لوگوں کی ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے بیکٹیریہ یا وائرس کن لوگوں کو مارتا ہے جن لوگوں کی سرکشاتمک سسٹم ہے جو ہمارے شریف کا وہ کمزور ہوتا ہے انہی لوگوں کی موت ہوتی ہے ان لوگوں کی موت ڈینگو سے بھی ہو سکتی ہے چھوٹے سے چھوٹے معمولی وائرس سے بھی ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کی ایمیونٹی مجبوط ہے جن لوگوں کی باڈی کی انٹیلیجنس صحیح ہے ان لوگوں کو بڑے سے بڑا وائرس بھی مار نہیں سکتا ہے تو ہمارا فوکس بیکٹیریا پہ یا وائرس پہ نہیں ہونا چاہیے ہم الگ الگ ٹیسٹ کروائیں کون سا وائرس ہمارے اندر گھسا ہے کون سا بیکٹیریا گھسا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر کون سا وائرس گیا ہے فوکس ہمارا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے پہ نہیں ہونا چاہیے فوکس ہونا چاہیے ہماری ایمیونٹی کو سٹرونگ کرنے چلیے کیونکہ وائرز ویکٹیریا اسی کی موت کی وجہ بنتا ہے جس کی امیونٹی کمزور ہوگی آپ نے دیکھا کرونا کال میں بھی دیکھا وہی لوگوں کی موت ہوئی جو بہت ساری دوائیں پہلے کھا رہے تھے جو بہت ساری ڈیز پہلے تھی ان کو شگر کے مریض ہے ہارٹ کے مریض ہے بی پی کے مریض ہے کنی فیلیور کے مریض ہے جہاں بہت زیادہ بزرگ لوگ ہیں جن کی کی امیونٹی کمزور ہو چکے شریر کمزور ہو چکے انہی لوگوں کی موت ہوئی ہے کتنی بار چرچہ ہوئی ہے اس بات کی سوچل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے جو روڑیوں پہ کچھرا چننے بیننے والے لوگ ہیں لفابے چنتے ہیں گندگی میں سے وہ اپنا کچھ کچھ رہا لے کے اپنا روزگار چلاتے ہیں ان کی موت نہیں ہوئی ہے کروڑا سے کروڑا سے وہ لوگ جو ننگے پاؤں کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کی موت نہیں ہوئی ہے کروڑا سے کیونکہ انہی لوگوں کی موت ہوئی ہے جو بہت سارے ہلتھ کانشیس ہیں جو کبھی جمین پہ گری ہوئے چیز نہیں کھاتے ہیں جو ننگے پاؤں نہیں چلتے ہیں جو باہر دھوک میں نہیں جاتے ہیں جو بہت سیف رکھتے ہیں اپنے آپ کو یا جو لوگ پہلے سی بیمار ہیں ان کی امیونٹی پہلے سی کمزور ہے انہی لوگوں کی موت کی وجہ بنا ہے کروڑا اور ہر بیکٹیریا اور وائرس انہی لوگوں کی موت کی وجہ بنتا ہے جن لوگوں کی امیونٹی کمزور ہے یا ان کی باڈی وہ انٹیلیجنس کھو چکی ہے کہ اس وائرس سے کیسے لڑا جائے اس بیکٹیریا تو ہمیں فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ایمیونٹی کو مضبوط رکھنا ہے آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں گھر میں شادی تھی پچھلے پچھلے بیس دن سے پندرہ بیس دن سے ہم ڈائٹ نہیں فالو کر پا رہے ہیں پروپرلی نہیں کر پا رہے میٹھا بھی کھایا لڈو بھی کھائے سب کچھ کھایا اور بہت سارے زیستروں کے فون بھی آئے کہ شادی کے بعد ہم بیمار ہوئے ہیں لیکن ہماری فیملی میں کوئی بیمار نہیں ہوا ہم نے چیٹنگ کی خوب لیکن کیونکہ دو سال سے ہم ڈی آئی پیڈائٹ لے رہے تھے پروپرلی ڈی آئی پیڈائٹ ہم دو سال سے لے رہے تھے اس لیے ان دس پندرہ دنوں کی چیٹنگ ہماری بڑی جھیل گئی ہماری امنٹی سٹرونگ ہو چکی ہے اس لیے ہم بیمار نہیں ہوئے لیکن بہت سارے لوگ اسی شادی میں جو ہم نے کھایا انہوں نے بھی وہی کھایا وہ بیمار ہوئے اس کا یہی ایک چیز ہے سمجھنے لائے تو امنٹی کو مجبوط کیسے کیا جائے کیسے ہم اپنے شریر کی جو سرکشاتمک سسٹم ہے ہمارے شریر کی پرتیرودہ کشمتہ ہے جو اس کو مجبوط کیسے کیا جائے تو اس کے لیے سب سے سستہ سب سے آسان سب سے سمپل طریقہ ہے ڈی آئی پی ڈائٹ تو اگر آپ ڈی آئی پی ڈائٹ لیتے ہیں کیا ہے ڈی آئی پی ڈائٹ سب لوگ جانتے ہیں آج اس ویبینار میں جو نئے لوگ ہیں انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھا ہوگا ڈی آئی پی ڈائٹ کے بارے میں ڈی آئی پی ڈائٹ کیا ہے صبح خالی پیڈ بریک فارسٹ ہم کیول فروٹ کا کریں گے کیول فل کھائیں گے کتنے کھائیں گے جتنے کھا سکتے کم سے کم کتنا کھانا ہے جتنا آپ کا باڈی ویٹ ہے جتنا آپ کا وزن ہے اس کو دس سے گنا کرنا ہے جتنا جواب آئے گا اس کے آگے گرام لگا دینا ہے آپ کا بجن اسی کلو ہے تو دس سے گنا کریں گے آٹھ سو آٹھ سو گرام فل کم سے کم کھانا ہے آپ کو تین چار پڑے کا فل کوئی بھی جو آپ کو آویلیبل ہے جو مارکیٹ میں سستہ ملتا ہے جو سیزنل ہے جو آسانی سے مل جائے جو آپ کو پسند ہے صبح بارہ بج تک ہم نے اور کچھ نہیں کھانا ہے کیول فل کھانا ہے تین چار پڑے کا فل کم سے کم اسی کلو والے نے آٹھ سو گرام کھانا ہے ایک کوئنٹل بجن ہے تو ایک کلو کھانا ہے شلکہ گھٹھلی نکالنے کے بعد آنٹنٹ اندر جانا چاہیے پھروٹ اندر جانا چاہیے اتنا یہ کم سے کم کوٹلی جتنا زیادہ کھائیں گے اچھا دے گا نقصان کبھی نہیں کرے گا تو جتنا زیادہ کھا سکتے ہیں کھائیے یہ کم سے کم ہے اتنا کھائیں گے تو ہم سوست رہیں گے تو ہماری امنٹی پوری طرح سے کام کرے گی کسی بھی وائرس سے لڑ جائے گی کسی بیکٹیریہ سے لڑ لے گی کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو لنچ میں کیا کرنا ہے لنچ میں باڈی ویٹ انٹو فائیو اسی کلو کے ہیں تو پانچ سے گناہ کریں گے جواب آئے گا چار سو اس کے آگے گرام لگا دیجئے چار سو گرام کچھی سبزیاں کھانی گے سلاد کھانا ہے ہرے پتے کھا سکتے ہیں آپ مولی گاجر گو بھی مٹر لوکی جو بھی آپ کو پسند ہے تین چار طرح کی کچھی سبزی ہیرا کھائیے ٹماٹر کھائیے کچھ بھی کھائیے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جو فل کھانے ہیں اس میں اگر ایک خٹا فل رہے گا تو بہت اچھا رہے گا حالانکہ اگر نہیں بھی رہے گا ویٹامین سی اور فلوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ایک خٹا فل اس میں سنترا مسامی پائین ایپل رہے گا بہت اچھا رہے گا اگر روٹین میں ڈیلی آپ کھاتے ہیں خٹا فل ساتھ میں بہت اچھا ہے تو اسی طرح ڈینر میں آپ کو باڈی ویٹ انٹو فائیو کتنی کچھی سبزی کھانی ہے لیکن کچھی سبزی سے اگر آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو اس کے بعد آپ پلیٹ ٹو کھا سکتے ہیں سیکنڈ پلیٹ کھا سکتے ہیں جس میں اپنے گھر کا بنا ہوا کم نمک کم تیل کم نمک کم تیل کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ ہمارے شریر کو بہت کم نمک کی ضرورت ہوتی ہے بہت کم تیل کی ضرورت ہوتی ہے تیل کی اور نمک کی ضرورت بہت limited ہوتی ہے اس سے زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارا شریر میں گڑبنے ہوتی ہیں بہت ساری گڑبنے ہوتی ہیں جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں ان کے شریر میں پانی روکنا شروع ہو جاتا ہے وجن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے موٹاپا آ سکتا ہے تو کم نمک کم تیل والا کھانا گھر میں بنا کے آپ سیکنڈ پلیٹ میں کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ڈزیز اور ہے کوئی بیماری ہے شوگر ہے بی پی ہے تھائر ایڈ ہے کینسر ہے یا کیدنی فیلور ہے تو آپ پلیٹ ٹو میں ملٹس کھا سکتے ہیں پوزیٹیو ملٹس کون کون سے پوزیٹیو ملٹس کھا سکتے ہیں کنگنی، ہری کنگنی، کٹکی اور ساوہ مکی، اراغی، باجرہ، جوار یہ سب نیوٹرل ملٹس ہیں نیوٹرل مطلب یہ نہ تو ہمیں بیمار کریں گے نہ ہی ہمیں کیور کریں گے لیکن یہ پانچوں ملٹ پوزیٹیو ملٹس ہیں یہ ہمیں کیور کرتی ہے اگر آپ کو کوئی ڈزیز نہیں ہے آج کی تاریخ میں سوستہ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو کیول ڈی آئی پی ڈائیٹ لیں گے پلیٹ ٹو میں کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کھا لیں کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا اور کسی بیکٹیریا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بیکٹیریا یا وائرس آپ کا کچھ نہیں بیگار پائے گا اگر آپ ریگولر ایک بہت بڑا سوال لوگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اس ڈائیٹ کو کب تک کرنا ہوگا تو ڈاکٹر چودری بولتے ہیں ہمیشہ کہ اگر کوئی پوچھے کہ میں صاف رہنا چاہتا ہوں اس لیے مجھے کب تک نہانا پڑے گا تو جب تک آپ صاف رہنا چاہتے ہیں تب تک آپ کو روج نہانا پڑے گا تو جب تک آپ سوست رہنا چاہتے ہیں تب تک آپ کو یہ ڈائیٹ لینی ہو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بولے میری ڈائیپٹیز ہے میں نے ایک مینا ڈی ایپ ڈائیٹ کر لی آپ میری شکر ٹھیک ہو گئی آپ جو پہلے میں کھانا کھاتا تھا وہی پھر کھانا شروع کر دوں تو پہلے جو کھاتے تھے اسی نے آپ کو ڈائیپٹیز کیا تھا اسی کی وجہ سے آپ کو ڈائیپٹیز ہوئی تھی اگر دوبارہ آپ اس ڈائیٹ کو چھوڑ کر پہلے ڈائیٹ لینا شروع کر دیں گے تو دوبارہ پھر ڈائیپٹیز ہو جائے تو جب تک آپ سوست رہنا چاہتے ہیں تب تک آپ کو یہ ڈائیٹ لینی ہوگی اور جب تک آپ یہ ڈائیٹ لیں گے اس میں کوئی اب کوئی فوکے دعوے نہیں ہے کوئی کاغذی باتیں فرجی باتیں نہیں ہے یہ تو ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر یہ ڈائیٹ لیتے ہیں آپ کو کسی بیکٹیریہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی شوگر سے بلڈ پریشر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی ہارٹ ٹائک نہیں آئے گا کبھی بلاکیج نہیں ہوگی کبھی کینسر نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا ڈھان لکھنا ہے ہم نے اچھا کھانا شروع تو کر دیا لیکن جو پہلے سے غلط کھا رہے اس کو بھی بند کرنا وہ کیا کیا ہے جو غلط کھاتے ہیں جس کو بند کرنا ہے وہ ہے پیکڈ فوڈ انڈسٹریل فوڈ جو کھانا فیکٹری میں سے پیک ہو کے آتا ہے اور سیس ہو کے آتا ہے اس کو نہیں کھانا ہے وہ ہمیں بیمار کرے گا بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں ریفائین فوڈ جس کے ساتھ بھی ریفائین شبد لگا ہے ریفائین شوگر شوگر نہیں کھانی ہے ریفائین آئل نہیں کھانا ہے ریفائین سالٹ نمک جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈبل ریفائین ٹریپل ریفائین نہیں کھانا ہے تو پیکڈ فوڈ نہیں کھانا ہے ریفائین فوڈ نہیں کھانا ہے اینیوال فوڈ نہیں کھانا جو بھی کھانا پشووں سے آتا ہے تو بہت بار ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم انڈا نہیں کھاتے ہم بھی اتنی کھاتے ہم مسلی نہیں کھاتے لیکن دودھ بھی پشووں سے آتا ہے دودھ بھی animal food ہی ہے وہ کھانا جو پشووں سے آتا ہے وہ نہیں کھانا ہے اگر ہم چائنا سٹڈی کیا بتاتی ہے جو نیوٹریشن کے معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی سٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر whole food plant based ڈائٹ ہوگی ہماری پورا کا پورا کھانا اگر ہم پیڑوں سے آنے والا کھائیں گے تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے جو لائف سپین ہے ہیومن وڈی کا ایک سو بیس سال تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں ایک سو دس سال بیس سال جتنی بھی ہماری expiry data تب تک بینا بیمار ہوئے بینا دواؤں کی مدد سے بینا ڈاکٹروں کی مدد سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں ایک چیز کا اور گھان رکھنا ہے اسی ڈائٹ کا حصہ ہے وہ اس کو بھول مت دے گی وہ ہے ہماری بڈی کو پروٹین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو فلوں میں اور کچھی سبجوں میں پروٹین کی ماترہ کم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو بولتے ہیں جی یہ دیسی کاؤں ملک کے بارے میں میں ایک دو منٹ کے بول گا تو ہمیں نٹس کھانے ہیں پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نٹس کتنے کھانے ہیں جتنا آپ کا باڈی ویٹ ہے اتنے گرام ساٹھ کلو تو ساٹھ گرام آپ نٹس ایک دن میں کھا سکتے ہیں ان کو تین چار گھنٹے پانی میں بھگونا ہے اس کے بعد کھانا ہے اور اتنے ہی سپراؤٹس بھی لینے بھیگی ہوئی اونکورت ڈالیں بھی کھانے ہیں تو یہ ڈائٹ کا حصہ ہے اس کو مائنس نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو آپ کو ڈی ایپ ڈائٹ لینے کے بعد آپ کو کچھ سمیے بعد تھوڑی ویکنس فیل ہو سکتی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے تو اس کو بھی لینا ہے تو رہا سوال دیسی گائے کے ڈود کا تو اس پہ بہت کلیر کٹ آہ بچار ہے اگر ہم نیچر کو فالو کرتے ہیں قدرت کو فالو کرتے ہیں جنگل میں کوئی بھی جیو پوری جیوان بھر ڈود نہیں پیتا کب تک پیتا ہے جب تک ماں کا ڈود آویلیبل ہے یا جب تک کو دوسرا کھانا کھانے لائک نہیں ہو جاتا تب تک پیتا ہے اور کوئی بھی جانور نیچر میں کوئی بھی جیو دوسرے کی ماں کا دود نہیں پیتا ہے کیول اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو ہیومن بھی ایک جیو ہے نیچر کا بنایا ہوا جیو ہے اگر ہمیں نیچر کو فالو کرنا ہے تو ہمیں کیول اپنی ماں کا دودھ پینا ہے دوسری ہر ماں کا دودھ اس کے اپنے بچے کے لیے ہے اگر دیشی گائے کی بات کریں گے تو اس کا دودھ بھی اس کے بچڑے کے لیے ہے اس کو پینے دیجئے ہمیں دودھ کی ضرور نہیں ہے ہیومن بانڈی کو دودھ کی ضرور نہیں ہے جو سوال کیلچیوم کے بارے میں بولتے ہیں لوگ کیلچیوم کہاں سے آئے گا ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی تو بہت کلیرلی ڈاکٹر بشرو چودری بولتے ہیں کہ ہاتھی کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں گھوڑے کی ہڈی بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن وہ پورا جیون بھر دودھ نہیں پیچھے وہ ہرے پتوں سے اگر ان کو کیلچیوم مل سکتا ہے تو ہمیں بھی ہرے پتوں سے سب کیلچیوم مل سکتا ہے تو کھول فوڈ پلانٹ بیس ڈائٹ وہ کھانا جو پیڑوں سے آتا ہے اگر ہم وہ کھائیں گے کیونکہ چائنا سٹڈی میں یہی ریسرچ کی گئی تھی یہ دیکھا گیا کہ کچھ علاقے ابھی بھی ہے جہاں لوگ سو سال تک جیتے ہیں جہاں لوگ بہت ساری دوائیں نہیں کھاتے ہیں جہاں لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں جہاں لائف سٹائل زیز ہے ہی نہیں لوگوں کو شوگر کینسر جیسی بیماریاں ہے ہی نہیں تو یہ پایا گیا جس علاقے کے لوگ جو بھی کبیلے پلانٹ بیس فوڈ کھاتے ہیں پیڑوں سے آنے والا کھانا کھاتے ہیں وہ سوست رہتے ہیں لمبا جیتے ہیں روگ مکت رہتے ہیں لائف سٹائل ڈزیز نہیں ہوتا ہے لیکن جو لوگ پرسیسٹ فوڈ کھاتے ہیں انیمل فوڈ کھاتے ہیں ان لوگوں کو ڈھیروں ساری بیماریاں ہوتے ہیں وہ دماؤں کے سہارے جیتے ہیں تو آج کی اس میٹنگ کا جو ٹاپک تھا بیکٹیریا اور وائرس دشمن بیکٹیریا کیونکہ دوست بیکٹیریا وائرس آتے ہیں جاتے ہمارے شریکوں کے خطرہ نہیں ہوتا ہے بہت سارے بیکٹیریا تو ہمارے پیٹ کے اندر رہتے ہیں قرائدار کی طرح ہے وہ ہماری باڈی کا حصہ بن کے رہتے ہیں دشمن بیکٹیریا وائرس سے ہی ہماری باڈی کو خطرہ ہوتا ہے وہ ہماری باڈی پر حملہ کرتا ہے ہمارے سیلوں کو نقصان پہنچتا ہے لیکن اس کے لیے لڑنے کے لیے نیچر نے ہمیں ایمیونٹی دی ہے ہمیں باڈی کو ایک طاقت دی ہے جس سے وہ انٹی باڈی بناتی ہے اور ہر بیکٹیریا دشمن بیکٹیریا وائرسیں لڑے لیتی ہے تو ہمارا فوکس بیکٹیریا یا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں نہیں ہونا چاہیے کونسا بیکٹیریایا ہے کونسا وائرس ہے ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہماری ایمیونٹی مجبوط کیسے رہے اور وہ اس کو مجبوط کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آدھا منٹ بچا ہے اس آدھے منٹ میں میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ آئے بقائدہ ہماری کلاس ٹریننگ کلاس یہ پینٹ ٹریننگ ہوتی ہے ایک مہینے کی لگاتر ٹریننگ ہے پانچ ہزار روپیس کی فیس ہوتی ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں جو لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں اب ان کو بولنے کا سمیں نہیں ہو پائے گا کیونکہ میٹنگ کا سمیں سماؤں ہو چکا ہے نیکس سیٹرڈی پھر آئیے آپ کو ملوائیں گے ان لوگوں سے جو یہ ٹریننگ لے رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد مہربانی شوست رہیے